بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین میری زندگی اور موت میری عبادت اور میری قربانی کس کے لئے ہیں اگر اللہ کے لئے ہے تو کسی کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے کتنے لوگ کہیں گے چھوڑو یار یہ لوگ اور تم چودری آدمی ہو تمہیں کم از کم دولا کی قربانی لینی شاہی اپنی استطاعت کے مطابق قربانی لو اس کو نہ دیکھو جو تانہ دے رہا ہے دیکھو میں خوشی کے ساتھ اپنے رب کی رزاق کے لئے قربانی کرنا چاہوں دوسری ذمہ داری یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کروایا تھا حج اکبر کے موقع پہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگ کہتے ہیں حج اکبر ہر حج ہج اکبر ہوتا ہے حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں یہ پھول بھی ختم ہونی چاہیے آپ نے یہ اعلان کروایا تھا ان اللہ بریء من المشکین ورسول ریاکاری نہیں اللہ بھی بری ہے اس کے رسول بھی شرک سے بری ہے وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو رب کی رزاق کے لئے قربانی کریں اور شرک سے دور رہیں من زبح لغیر اللہ فقد اشرک جو غیر اللہ کے نام پہ زبا کرتا ہے یہ حدیث کہتی ہے اس نے شرک کیا ہے اگر آپ کسی کی رضا مندی کو حاصل کرنے کے لئے بندے بھی نیک ہیں کہیں چلو یہ راضی ہو جائے قربانی کرتا ہوں تو آپ نے بھی اللہ کی رضا کے لئے تو نہ کی کیا آپ کو پسند ہے کہ مال بھی خرص کریں پھر بھی مشرکوں کی سق میں رہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے رب کی رضا کے لئے قربانی کرنے چاہیے یہ دوسری بات یاد رہنی چاہیے کہ قربانی کرتے وقت سنت کے مطابق قربانی کریں ہمیں ہر وقت یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرا گوشت گھر کتنے بجے آئے گا میں سب سے پہلے قربانی کروں اچھا پہلے کیا کھانا ہے پلیننگ زوری ہوتی ہے اچھا چار کلو آپ نے فریج پر رکھ دیجئے گا اس کے بنائیں گے کباب اور نہیں نہیں دو کلو تو وڑیوں کے لئے ہونا چاہیے اس کی یہ پلیننگ ہوتی نہیں ہے کہ میں نے قربانی کرنی کیسے ہے سنت طریقہ کیا ہے قربانی خریدتے وقت زیبہ کرتے وقت تقسین کرتے وقت یہ ساری چیزوں میں سنت کا خیال کریں یہ تو بڑا خوش ہوتا ہے انسان کہ میں قربانی کر رہا ہوں سنت تو یہ اللہ کے حصول نے فرمایا جَمُنْ عَفْرَا اَحَبُّ اِلَى اللَّهُ بِنْ دَمِنْ سَوْدَوَيْ آپ کالے رنگ کے دو جانور کریں گے اس کے مقابلے میں بلکل سفید رنگ کا ایک جانور کریں گے وہ دو سے افضل ہوگا سنت کو زندہ کریں اللہ کی رسول نے فرمایا یہ اللہ کی ہاں پاکیزہ بھی ہے محبوب بھی ہے اب عفرا کا معنی جہا علماء نے کیا کیا ہے بلکل سفید سب سے افضل یا بلکل سفید ہے دو چار کالے نشان ہیں دو چار سرخ نشان ہیں یا بٹیالہ کلر ہے یہ قربانی آپ لیں گے تو آپ قربانی کریں گے تو ایک لیکن افضل کتنی قربانیوں سے ہوگی دو قربانیوں سے سنت کے مطابق قربانی کریں کیونکہ بدعت ہے بدعتی اگر قربانی کرتا ہے تو اسے یاد رہنا شاہیے بدعتی اس کو کہتے ہیں جو سنت کی مخالفت کرتا ہے بدعتی کی قربانی قبول نہیں ہوتی بدعتی کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہے ان اللہ احتجب توبہ عن کل صاحبی بدعہ حتی یدعہ بدعتی جب تک بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک اس کی توبہ کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا اور حسن بسی کی رعایت تو یہ بتاتی ہے لا يقبل اللہ حجاً ولا عمرتاً ولا صلاةً ولا صوماً حتی یدعہ بدعتاً جب تک بدعتی بدعت کو نہیں چھوڑتا نہ حج قبول نہ عمر قبول نہ نماز قبول نہ روزہ قبول بچا کیا بگ بدعت سے بچی ہے پرہیز کیجئے ایسے عمل سے کہیں میرے عمر ضائع نہ ہو جائے تیسری بات بھی قربانی کرنے والے کو یاد رہنی شاہی ہے قربانی خلال مال سے کریں یہ چھین جھپٹ کے قربانی لیا کر کرنے والا گوشت ہے کھالے دھوکے سے قربانی لے لے کسی بیچارے کو چکمہ دے کے وہ چھوڑے جی آپ اتنے پیسے لے باقی پھر میں کر لوں گا اور ساری زندگی نہ دے قربانی کے لئے حلال مال صحیح طریقہ اچھا طریقہ اس کی پسند ہے تمہاری یہ قربانی پسند ہے آپ جو اچھے طریقے سے زبردستی نہیں زور زبردستی کسی ڈیل میں شریعت نے جائز نہیں کرار دی لا يتفرقن الا عن تراؤن یہ حکم ہے دنیا کے اندر جب بھی تم کچھ چیز خرید دو یا بیچو رضا مندی سے ڈیل ہونی چاہیے زور زبردستی سے ڈیل کر کے اب قربانی لائے گے ذرا سوچ لیجئے گا کہ یہ قربانی کیسی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال مال کی بات کی ہے اور نبیوں کو بھی حلال مال کا حکم دیا اور مومنوں کو بھی ایک بندہ حج پہ بھی جاتا ہے اگر حلال مال نہیں ہے پہلا قدم رکھتا کہتا لبائک آوازہ تھی آسمان سے لا لبائک ولا سعدائک وحجک غیر مقزون نہ تیری گواہی قبول نہ سعادت تجھے ملے گی اور تیرا حج قبول نہیں ہے پہلے قدم بھی جواب مل جاتا ہے حلال مال ہوتا ہے کہتا لبائک آوازہ تھی ہے لبائک وسعدائک اور ساتھ ہی خوش قبری ہوتی ہے وحجک مبرور جاؤ میرے بندے تیرا حج قبول ہو آوازہ